اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہم لوگ ایڈمائر کالیج کی طرف سے میں آج آپ لوگ کو ٹیسٹ نمبر فور کی ڈسکشن کروا رہا ہوں جس میں ہم چپٹر نمبر فائیو اور چپٹر نمبر سیون کے ڈسکشن کریں گے جو کہ آگے آپ لوگ کا نیکس ٹیسٹ ہے اور اس کے لئے آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے تو اس میں ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ چپٹر نمبر فائیو کی کیا امپورٹنس ہے چپٹر نمبر سیون کی کیا امپورٹنس ہے اور اس میں بورڈ کا کیا کانٹریبیشن ہے اور اس کے علاوہ اس چپٹر کے اندر کون کون سے امپورٹنس شارٹ قویشنز اور لونگ قویشنز ہیں تو اس کے لئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر فائیو پلاس چپٹر نمبر سیون چپٹر نمبر فائیو ورائیٹی آف لائف اور چپٹر نمبر سیون کینگڈم پروٹیسٹا اب اس میں سے ایک چپٹر جو ہے وہ long questions کے لیے آپ لوگوں نے prepare کرنا ہے اس میں سے short بھی کرنے ہیں mcqs بھی کرنے ہیں اور دوسرا جو چپٹر ہے چپٹر نمبر 7 یہ صرف short اور mcqs کے لیے ہے اس میں سے long question پیپر میں نہیں آتا ہاں جی تو next ہے importance board کے حوالے سے تو چپٹر نمبر 5 کی یہ importance یہاں پر لی ہوئی ہے اس زیادہ پر جس میں ایک mcq آتا ہے چپٹر نمبر 5 سے ایک short question آتا ہے اس میں سے دو نمبر کا اور ایک long question آتا ہے جو کہ چار نمبر کا ہوتا ہے تو total 7 marks کا پیپر اس چپٹر میں سے آتا ہے اب اس چپٹر میں جو combination ہے وہ کس چپٹر کے ساتھ آپ لوگوں نے کرنا ہے چپٹر نمبر 11 کے ساتھ اب ایک question کا part جو ہے question کا پہلا part جو ہے وہ chapter 5 سے ہوگا اور second part جو ہے وہ chapter 4 سے ہوگا اسی طرح سے ہم chapter 7 کو دیکھیں تو chapter نمبر 7 میں ایک mcq آتا ہے ایک نمبر کا اور چار short questions آتے ہیں آٹھ نمبر کے اور long question کوئی نہیں آتا اس میں سے تو اس کا combination کسی chapter کے ساتھ نہیں ہے تو اس میں سے آپ لوگوں نے چار short question اور ایک mcq کے لیے اس کو تیار کرنا ہے اور اس میں سے 9 marks ka paper جو ہے وہ board میں آتا ہے اب اس کے بعد ہم chapter نمبر 5 سے start کرتے ہیں پھر اس کے بعد chapter نمبر 7 کو discuss کریں گے تو پہلا chapter جو پہلے chapter ہم discuss کرنے لگے ہیں chapter نمبر 5 اس میں تین میجر چیزیں ہیں بائی نومیل نومن کلیچر کے بارے میں ہے کلاسیفکیشن سسٹم کے بارے میں ہے اور وائی ریسز کے بارے میں ہے اب سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کو start سے mcq کے لیے short question کے لیے کرنا ہے تو species کی definition short کے لیے آتی ہے یہ پوک میں پہی نمبر 67 پہ دی ہوئی ہے species ایک ایسا گروپ ہے جانداروں کا نیچرل population ہے ایک ایسے جاندار پائے جاتے ہیں جو کے آپ اس میں interbreed کر سکیں cross کر سکیں اور ان کے آگے جو off spring ہیں وہ fertile produce ہوں اور یہ دوسرے تمام گروپ سے different ہوں تو تمام animals line is a group of species ہے human being is a species horse is a species donkey is a species تو اس طرح سے different اس کی examples آپ لوگ لکھ سکتے ہیں اس کے بعد next یہ ایک important short question ہے جو board میں آ چکا ہے pay 68 پر یہ دیا ہوا ہے اس کو ہم taxonomic حرارکی یا classification کی taxonomic حرارکی بھی کہتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ classification بھی ہے corn کی اب اس کے اندر classification میں ہم animals کو organisms کو different categories میں classify کرتے ہیں seven taxa ہم بناتے ہیں اس کے اندر تو سب سے بڑا جو tax zone ہے وہ kingdom ہے اس کے بعد devian ہے پھر class ہے order ہے family ہے genus ہے species یہ mcqs کے لئے آ جاتے ہیں species ملتے ہیں اکٹھے ہوتی ہیں تو genus بناتے ہیں genus اکٹھے ہوتے ہیں تو family بنتی ہے family کٹھے ہوتی ہے تو order بنتا ہے orders اکٹھے ہوتے ہیں تو class بنتی ہے class اکٹھے ہوتی ہے تو devian phylum اور اس طرح سے devian اکٹھے ہوتے ہیں تو kingdom بناتے ہیں اب یہاں پہ دی ہوئی ہے classification of corn corn کی classification میں kingdom planty اب corn کا جو تعلق ہے corn ایک پودا ہے تو یہ planty kingdom سے belong کرتا ہے اس کے علاوہ it is tracheophyta اس کا phylum tracheophyta ہے so کیونکہ اس کے اندر xylem اور phylum tissues ہوتے ہیں اس کے بعد ہے angiospermi جو angiosperms ہیں جن میں flowers produce ہوتے ہیں اس کے بعد پویلز اس کا order ہے پویسی جس پہ دانے لگتے ہیں اس کی family ہے اور اس کی جو genus ہے زی اور species زی میز تو اس کا scientific name ان دونوں کو ملا کے بنے گا جس کو ہم کہیں گے زی میز اس کے بعد next آپ لوگوں نے long question کے لیے very important long question ہے binomial nomenclature اس کو آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے long question کے لیے سب سے پہلے آپ اس میں headings دیکھ لیں کون کون سی headings بنائیں گے اس میں تو اس میں heading بنیں گے definition لکھیں گے پھر آپ اس کی history لکھیں گے پھر history کے بعد significance لکھیں گے پھر examples دیں گے اور پھر last make places of classification اس میں add کریں گے اب یہاں پر definition اس کی میں نے لکھی ہے ساتھ ہی linious نے یہ system introduce کروایا تھا جس میں تمام جانداروں کو پودے ہیں چاہے جانور ہیں ان کو دو ناموں پر مشتمل ایک نام دینے کا system بنایا گیا جس میں پہلا نام genus اور دوسرا name جو ہے وہ species name ہوتا ہے اس کے بعد اس کی history میں linious کے بارے میں لکھیں گے اس نے کیا اس کے بارے میں contribution پیش کیا پھر significance لکھیں گے اس میں alien کیپا کی example ہے کہ پیاز کے مختلف نام ہیں ان کو ان کی confusion سے بچنے کے لئے پھر scientist نے اس کو ایک specific name دیا alien کیپا جو کہ تمام word میں اس کو جانا جاتا ہے اس کے بعد ہے examples اب example میں آپ لوگ اس کے example جیسے کہ onion کا name ہے alien کیپا human کا homo sapien اسی طرح سے اس کے اندر یہاں کچھ example دیو ہیں ملتاس کا name ہے کیسیا فیسٹولا اور اس کے علاوہ potato کا name ہے solenum brusum brinjal کا name ہے solenum melangina یہ mcqs کے لئے آپ نے یاد کرنے ہیں اس کے بعد ہے basis of classification classification کی basis کون کون سی ہیں cytology physiology genetics molecular biology یہ آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد next ہے kingdom two two five kingdom classification system دو kingdom classification system جو ہے یہ اریسٹوٹل نے introduce کروایا تھا اور اس کے مطابق تمام جانداروں کو دو groups میں classify کیا گیا تھا kingdom planty and kingdom enamelia جو kingdom planty تھے اس پلانٹی تھا اس کے اندر autotrophs رکھے گئے جو کہ اپنی خوراں خود تیار کر سکتے ہیں جبکہ enamelia کے اندر وہ جاندار رکھے گئے جو اپنی خوراں خود تیار نہیں کر سکتے ان کو heterotrophs کا نام دیا گیا اب اس کے بعد اس میں ڈی میریٹس جب یہ دو گروپس بنائے گئے تو کچھ سائنٹیس کہتے تھے یہ سسٹم ٹھیک ہے لیکن کچھ سائنٹیس نے کہا کہ اس کے اندر یوگلینہ جیسے جانداروں کا مسئلہ ہے کہ اس کو کہاں پہ رکھیں نہ تو وہ animal kingdom میں فٹ آتا ہے نہ plant kingdom میں فٹ آتا ہے تو اس کے لیے پھر ہم لوگوں نے سائنٹیس نے ایک تھرڈ kingdom ارنیسٹ ایکل نے انٹروڈیوز کروایا تھا جس کو protista کا نام دیا گیا تھا لیکن پھر بھی یہ دیکھا گیا کہ یہ سسٹم بھی ابھی fulfill نہیں ہے فنجائی جیسے organism کا مسئلہ تھا تو اس میں سے آپ نے یہ short question کرنا ہے demerits two kingdom classification system جو ہے وہ کیوں fail ہو گیا اور three kingdom classification system کیوں fail ہو گیا اس کے answers آپ کی بک کے اندر نشان لگے ہوئے ہیں اس کے بعد five kingdom classification system یہ loan کے لیے آ جاتا ہے پیپر میں write a note on five kingdom classification system تو اس کے اندر پانچ kingdoms آپ نے دیکھ رہے ہیں پڑے بھی ہیں آپ لوگوں نے پہلے تو سب سے پہلا جو kingdom ہے اس میں منیرا پروکریوٹس جس میں بیکٹیریا آتے ہیں سائنو بیکٹیریا آتے ہیں اس کے اندر اور اس میں وہ جاندار آتے ہیں جن میں نیوکلیس نہیں ہوتا اس کے بعد protista ہوتے تو یہ یونی سلور ہیں یا سیمپل ملٹی سلور ہوتے ہیں اور یوکریوٹک ہیں یہ اس کے بعد فنجائی جو کہ ہیٹروٹروفک organism ہیں نون موٹائل ہیں اور یہ پلانٹ سے بھی ڈیفرنٹ ہیں انیمال سے بھی ڈیفرنٹ ہیں پھر پلانٹی جو آٹروف سے اپنی خوراک کو تیار کر سکتے ہیں اور انیمیلیا جو اپنی خوراک کو تیار نہیں کرتے ان کے اندر انجیسٹیو ہیٹروٹروف ہے یہ پہلے خوراک کو کھاتے ہیں پھر اس کے بعد اس کو پہلے انجیسٹ کرتے ہیں پھر ڈیجسٹ کرتے ہیں تو یہ اپنے فائیو کینگڈم کلاسیفیکن سسٹم میں فائیو ہیڈنگز دینی ہیں منیرہ پروٹیسٹا فنجائی بلانٹی انیمیلیا نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارے پاس وائرسز چپٹر نمبر فائیو کا امپورٹن ٹاپک وائرسز میں سے پہلے آپ لوگوں نے ایم سی کیوز اور شورٹ کے لیے اس کے انٹروڈکشن کرنا ہے پھر اس کے بعد اس کے اندر جو لونگ کوسٹن ہے وہ اگلی سلائٹس پر میں آپ لوگوں کو ڈسکرائب کروں گا تو پہلا جو آپ دیکھ رہے ہیں وائرسز کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ شیپس ہیں آج کل بھی ایک وائرس کا نام آپ سن رہے ہیں کرونا وائرس اس کی شیپ بھی ایچ آئی وی ہم نیکس سلائٹس میں دیکھیں گے ہیپیٹیٹس بی وائرس ہے ایبولا وائرس ہے ایلینو وائرس ہے تو یہ آپ لوگوں نے اس کے سٹرکچر یاد کرنے ہیں اور یہ آپ لوگوں نے ڈرا بھی کرنے ہیں اس کو سٹرکچرز کو یاد بھی کرنا ہے پیکٹس بھی کرنی ہے بنانے کی اس کے بعد اس میں سے اس ٹاپک میں سے جو امپورٹنٹ شورٹ کوسٹن ہے لویس پاسچر اور روبرٹ کاؤچ نے وائرس کے بارے میں کیا کہا انہوں نے کہا تھا کہ جو وائرس ہے یہ ایک ہامفل پوائزنس فلوڈ ہے جو کہ ڈیتھ کاؤس کرتا ہے اسی طرح سے وائرالوجی وائرالوجی برانچ او بیالوجی ڈیٹ ڈیز وی ڈا سٹڈی او وائرس وائرس کی ڈیفنیشن وائرس ایک ایسا پارٹیکل ہے جو کہ فلٹر پیپر میں سے پاس ہو جاتا ہے فلٹر نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد اس میں انہوں نے کہا کہ جو وائرس ہے یہ ایک ایسا پارٹیکل ہے جو ڈیتھ کاؤس کرتا ہے ڈیزیز کاؤس کرتا ہے اس کے بعد کنٹیبیشن آف ایڈورڈ جنر ایڈورڈ جنر نے ایٹ یئر آٹھ سال کے بچے کو ویکسین کی تھا کیا تھا ایک ڈیزیز تھی سمال پوکس اس کے لیے پھر اس کے بعد ٹونٹی تھری جو نیکسٹ اس نے پرسنز تھے ان کو بھی ویکسینیشن کا پروسس اس میں کیا تھا تو یہ کنٹیبیشن آپ نے یاد کرنا ہے اس کے بعد چارلس چیمبر لینڈ چارلس چیمبر لینڈ نے بتایا تھا کہ جو وائرسز ہیں یہ بہت چھوٹے پارٹیکلز ہیں اور یہ فلٹر پیپر میں سے پاس ہو جاستے ہیں ان کو فلٹر پیپر میں سے پاس فلٹر نہیں کیا جا سکتا اس کے بعد ایوینوسکی ایوینوسکی نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اس کے اوپر ٹوبیکو پلانٹ کے اوپر اس نے ہیلتھی لیفز میں سے جو انفیکٹڈ لیفز تھے اس کے اوپر سے وائرس نے لیا ایکسٹریک کیا اور ہیلتھی لیفز کے اوپر اس کو ایڈ کیا تو کچھ دنوں کے بعد ہیلتھی لیفز بھی جو ہیں وہ بھی ڈیزیز کا شکار ہو گئے تو یہ ایکسپیریمنٹ ایوینوسکی نے کیا تھا اس کے بعد ہے ڈیفائن بیکٹیریو فیج ایکارڈنگ تو ٹوٹ اور ڈی ہیرلے یہ یالو بلوگ ہے آپ کے بک کے اندر جس میں ٹوٹ اور ڈی ہیرلے نے کہا تھا کہ جو بیکٹیریو فیج ہیں دی آردہ فیج کا مطلب ہے وائرس ایسے وائرس جو بیکٹیریو کو کھاتے ہیں بیکٹیریو پر اٹیک کرتے ہیں بیکٹیریو کو ڈیجس کر دیتے ہیں خراب کر دیتے ہیں توڑ دیتے ہیں بیکٹیریو فیج اس کلاتے ہیں اسی طرح سے سٹینلے سٹینلے نے توبیکو موزائیک وائرس کو ایڈنٹی فائی کیا تھا اس کا سٹیکچر سٹڈی کیا تھا یہ کنٹریبوشن آپ نے اس کا یاد کرنا ہے اس کے بعد ہے وائٹ آر ابلیگیٹ پیراسائٹ ایسے پیراسائٹ جو صرف اپنے ہوسٹ پر رہ سکے ہوسٹ کے علاوہ کسی دوسرے اورگنیزم پر گروہ نہ کر سکیں کیونکہ وائرس کے پاس اپنی میٹابولک مشینری نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اپنے رائیبوسوم نہیں ہے ان کے پاس سائٹو پلازم نہیں ہے ان کے پاس تو یہ اپنی پروٹین نہیں بنا سکتے تو ان کو پروٹین بنانے کے لیے اپنی کوپیز تیار کرنے کے لیے دوسرے ہوسٹ کی ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح سے write about size of viruses تو وائرسز کے different sizes آپ لوگا نے بھی پیچھے ڈائیگرام بھی دیکھی یہ ڈائیگرام آپ نے دیکھی اس میں different sizes ہیں different shapes ہیں تو کچھ spherical ہیں کچھ hexagonal ہیں کچھ elongated ہیں تو different viruses کی types ہیں تو یہاں پر آپ نے size of virus اور structure of virus کے بارے میں shape کے بارے میں یاد کرنا ہے اس کے بعد next important long question یہ پیپر میں پہلے آ چکا ہے write a note on structure of viruses page number 73 کے اوپر یہ دیا ہوا ہے اور important long question ہے اس میں آپ نے یہ heading بنانی ہے پہلا آپ نے اس کے heading بنانی ہے پہلی وہ ہے وائرون پھر اس کے بعد capsid پھر capsomere پھر envelop اور پھر shapes of viruses اب اس کے اندر وائرون کیا ہوتا ہے ایک full mature particle جس میں صلاحیت ہوتی ہے disease class کرنے کی جس کے اندر یہ آپ کو تصویر نظر آری ہے ڈائیگرام جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک وائرس کے اندر different components ہیں اب یہ جو envelop ہے یہ تمام وائرسز میں نہیں ہوتا تمام وائرسز کے اندر یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں ایک protein کا coat جس کو capsid کہتے ہیں اور یہ capsid چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر مجتمیل ہوتا ہے جس کو capsomeres کہتے ہیں اور اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں green color کے thread like structures ہیں this is genome اور یہ اس کے اندر موجود ہوتا ہے پھر envelop ایک host cell سے یہ envelop drive کرتے ہیں کچھ وائرسز کے اوپر envelop ہوتا ہے کچھ کے اوپر envelop نہیں ہوتا capsomeres کا جو number ہے capsomeres یہ different viruses کے اندر different ہوتے ہیں جیسے harps virus ہے اس میں 162 capsomeres ہوتے ہیں اور ایڈینو وائرس میں 252 capsomeres ہوتے ہیں یہ mcq کے لئے very important point ہے shapes of viruses viruses کی shape میں آپ لوگوں نے اس کے define بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی diagram آپ نے اس کے اندر بنا دینی ہے shapes of viruses کے اندر اس کے بعد next ہے life cycle bacteria phage bacteria phage کی definition پیچھے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں پہلے کہ ایک ایسا phage ایک ایسا وائرس جو bacteria کو eat کرتا ہے کھاتا ہے اس کو bacteria phage کہتے ہیں t4 t2 different types ہیں phages کی اب اس کا structure آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر structure دیا ہوا ہے جس میں اس کا ایک head ہے اور ایک tail ہے head میں دو چیزیں ہیں ایک protein coat ہے اور DNA ہوتا ہے اس کے اندر اور جو اس کی tail ہے اس میں neck region ہے پھر tail ہے اور پھر tail fibers ہیں six tail fibers اس کے اوپر موجود ہوتے ہیں اسی طرح سے پھر اس کے بعد اس کا cycle دیکھتے ہیں اس میں دو cycles آپ نے یاد کرنے ہیں these are very very important long question cycle میں یہ والی diagram آپ نے بنانی ہے جس میں پہلا step ہے کہ جو virus ہے وہ host cell کے ساتھ bacteria کے cell کے ساتھ attach ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ اپنا genome اس کے اندر enter کرتا ہے اور lightic cycle میں جو genome ہے virus کا وہ جا کے biosynthetic machinery کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے hold کر لیتا ہے اس کو اور اپنے مطابق اس کو command دیتا ہے اور اپنی copy استیار کرتا ہے پھر جب اس کی copy استیار ہو جاتی ہیں یہ اپنے آپ کو assemble کرتا ہے اور پھر cell میں سے باہر نکل جاتا ہے تو یہ lightic cycle میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے بعد next جو cycle ہے اس کا وہ lysogenic cycle ہے lysogenic cycle میں cell کے اندر جو genome ہے وہ جاتے ساتھ اس کے اوپر قبضہ نہیں کرتا بلکہ اس کو اس کے ساتھ attach ہو جاتا ہے اس کے ساتھ دوستی کر لیتا ہے اس کے ساتھ جا کے incorporate ہو جاتا ہے اس کا genome bacteria کے genome کے ساتھ یہ جہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں red color کا virus کا genome bacteria کی genome کے ساتھ add ہو گیا پھر جیسے bacteria divide ہوگا دو میں تو genome بھی divide ہو جائے گا پھر اسی طرح سے جیسے جیسے bacteria کی copies بنتی جائیں گی ویسے ویسے virus کی copies بھی بنیں گی لیکن اس کا last پھر بھی lightic cycle ہی ہے جب اس کی copies ایک sufficient amount میں produce ہو جائیں گی تیار ہو جائیں گی تو virus کی جنوم ہے وہ bacteria کی genome سے الہدہ ہو جائے گا اور اس سے الہدہ ہونے کو process کو ہم induction injection کہتے ہیں تو یہ last اس کے lysogenic کے end پہ بھی lightic cycle ہی ہوتا ہے لیکن پہلے شروع میں یہ incorporate ہوتا ہے جاتے ساتھ اس کے اوپر قبضہ نہیں کرتا اس کی biosex پر اس کے بعد next ہے some viral diseases کچھ viral diseases ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں یہ آپ لوگوں نے short question کے لیے اکتیار کرنی ہے long کے لیے بھی آ جاتا ہے لیکن short question کے لیے زیادہ important ہے اب جو smallpox ہے یہ pox virus کی وجہ سے ہوتا ہے اور mcq کے لیے یاد کرنا ہے dna enveloped virus باقی اس کے symptoms کہاں کہاں ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ پاکس اس کی وجہ سے ہو جاتے ہیں نشان بن جاتے ہیں سکین کے اوپر باقی ڈیٹیل بوک کے اندر موجود اور یہ ہرپس وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے یہ ڈیزیز اور یہ ڈی ایرنی وائرس کی وجہ سے ہیں انفلونزا وائرس یہ نزلہ ذکام کا وائرس ہے جو کہ آر این ای انویل وائرس ہوتا ہے میزل ممپس جو ہوتے ہیں کن پیڑوں کو گل پیڑوں کو کہتے ہیں کان کے ساتھ گلے کے ساتھ کا ایریا سوچ جاتا ہے بچوں میں زیادہ ہوتی ہے لیکن ایڈلٹ میں بھی یہ ڈیزیز ہو سکتی ہے میزل خسرہ کو کہتے ہیں اردو میں سے کہتے ہیں خسرہ تو یہ پیرہ مگزو وائرس کے کٹیگری سے دونوں بلونگ کرتے ہیں ممپس وائرس وائرس اور یہ آر این وائرس ہیں اسی طرح سے پولیو وائرس پولیو وائرس ایک ایسا وائرس ہوتا ہے جو پولیو کاز کرتے ہیں آپ لوگ اس کے بارے میں اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پولیو جو ہے وہ لیمز کے اوپر افیکٹ کرتا ہے اصل میں یہ لیمز پر افیکٹ نہیں کرتا یہ برین کے اوپر جا افیکٹ کرتا ہے تو برین کا وہ اندر یہ ٹیومر کاز کرتا ہے اس کے اندر ایک شورٹ کوششن ویری ویری ایمپورٹن ویٹ اس ریویرس ٹرانسکرپٹ از ریویرس ٹرانسکرپشن تو ریٹرو وائرس کا جو اندر کا سٹرکچر ہے اس کے اندر جنوم ہے وہ آر این نے ہوتا ہے تو کیونکہ یہ جب ہیومن ریویرس ٹرانسکرپٹ کہتے ہیں تو اس کی مدد سے یہ اپنا ریویرس ٹرانسکرپشن کا پروسس کہتے ہیں ایک ایڈز کومن لکھا جاتا ہے اس کا فل نیم ہے ایڈز ایمیون ایفیشن سن اور اس کا کازویٹیو ایجن جو ہے ہیوی ہیومن ایمیون ایفیشن سی وائرس اب اس میں یہ لون کے لیے اگر آتا ہے تو آپ نے یہ ہیڈنگز اس کے اندر بنانی ہوں گی شورٹ پوشن کے لیے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ہسٹری اب ہسٹری اس کی کیا ہے کہ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منکی سے آیا ہیومن بینگز کے اندر پہلے یہ منکی میں تھا لیکن یہ منکی کے اندر ڈیزیز کاز نہیں کرتا کیونکہ اس کے اندر سی ڈی فور ریسیپٹر سائٹس نہیں ہوتی اس طرح پھر اس کے سیمٹمز کیا ہیں اس میں فیور ہے اس میں لیمپنوڈز کی سویلنگ ہے ایمیون سسٹم کی ڈیفیشنسی ہے اس طرح کے سیمٹمز اس میں موجود ہیں موڈ آف ٹرانسمیشن اس کے ٹرانسمیشن کی موڈ سیکشوال کنٹیکٹ کے ذریعے میل ٹو میل میل ٹو فی میل فی میل ٹو میل انفیکٹڈ پرسن اگر ہوں گے تو اس سے یہ ٹرانسمیٹ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ یہ بارڈی فلویڈز کے ذریعے سلائیوہ کے ذریعے ملک کے ذریعے سیمن کے ذریعے ٹرانسمیٹ ہو سکتے اس کے بعد ہے ویکسینیشن اس کی ویکسین جو ہے وہ تیار کی گئی تھی ٹو تاؤسن ون میں ابھی اس کے اوپر ٹرائز جاری ہیں تو جیسے اس کے ایتھنٹک ریزلٹس آئیں گے تو اس کو مارکیٹ میں لوگوں پر اپلائی کیا جائے گا اس کے بعد ہائیوی جو ہے وہ سی ڈی فور ریسپٹر سائٹ کے ساتھ آکے اٹیچ ہوتا ہے یہ سیل کی پلازما میبرین ہے بہر والی اور یہ اندر جو بلو ہے یہ نیوکلیس ہے اس کا تو یہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اٹیچ ہونے کے بعد یہ اپنا جو آر این ہے یہ ہیلو کلر کا کپیس تیار کرنے کے بعد یہ اس میں سے کپیس جب بن جاتی ہے تو یہ سیل کو بسٹ کر پھاڑ کے لائسز کر بہار چلا جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں لائیو سائیکل آف ایچ آئی وی اس طرح پھر اگلے سیلز کے اوپر جا کے اٹیک کرتے ہے جب یہ بسٹ ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سی ڈیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ایڈز اس کے بعد لاس ٹاپک آپ کے چپٹر نمبر فائیو کا جس ہم کہتے ہیں ہیپیٹائیٹس 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 میں ہیپیٹیس سے نکلا ہے ہیپیٹیس مطلب لیور اور ٹائیٹس میں انفلیمیشن تو انفلیمیشن آف لیور لیور کی سوجن کو ہیپیٹائیٹس کہتے ہیں سیمٹمز کیا ہیں اس کے ہیپیٹائیٹس کے تو ہیپیٹائیٹس کے جو سیمٹمز ہیں ان میں سب سے بیسک جو سیمٹم ہے وہ جانڈس پیلا ہو جاتا ہے انسان جرکان ہو جاتا ہے بارڈ سکن پیلی ہو جاتی ہے لوس آف ہیپیٹائیٹ بھوک نہیں لگتی اور اس کے علاوہ فیور ہوتا ہے اس طرح کے سیمٹمز آتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ نے اس کی ٹائپ لکھنی ہے یہ شورٹ کوششن ہیپیٹائیٹس اے اب یہ جو ہیپیٹائیٹس اے اس کا جو وائرس کا نیم ہے ایچ ایوی ہیپیٹائیٹس اے وائرس جو کہ فیسز کے ذریعے اگر ایک پرسن انفیکٹی ہے اس کے فیسز فوڈ کے ساتھ مکھیوں کے ذریعے یا پانی کے ساتھ ٹرانس ہوتے ہیں ہیلتھی پرسن میں تو اسے بھی ہیپیٹائیٹس اے ہو جائے اسی طرح سے ہیپیٹائیٹس بی یہ ہیپیٹائیٹس بی وائرس یہ سیکشول کنٹیکٹ کے ذریعے اور باڈی فلوڈز کے ذریعے ٹرانس ہوتا ہے اسی طرح سے ہیپیٹائیٹس ڈی ڈیلٹا ہیپیٹائیٹس کہتے ہیں اس کو یہ ہیپیٹائیٹس ای یہ فیسز کے ذریعے اور پگ کے ذریعے پگ کا گوشت اگر ایک ایسا پگ ہے جس میں ہیپیٹائیٹس ای کا وائرس موجود ہے تو اس کو گوشت کھانے سے یہ ہو جاتا ہے اسی طرح سے ہیپیٹائیٹس ای فور جی یہ آن آئینٹی فائی ہیں اس کے بعد اس کے لئے بنائی گئی ہے ہیپیٹائیٹس بی کے لیے اور ہیپیٹائیٹس سی کے لیے اور ان کو ٹرائیل لکھے ہیں آپ نے یہاں سے یاد کرنے ان چپٹرز کی نشان آپ کی بک کے لگے ہوئے یا questions لکھے ہوئے ان کے آپ سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں اپنے موبائل میں اور اس کے مطابق آپ اس کو یاد بھی کر سکتے ہیں اب اس کے اندر پہلا شورٹ ہے اب اس کو کیون اس اورگنیزم ہے جن سے آگے ڈیفرنٹ اورگنیزم پروڈیوز ہو سکتے ہیں تو اس لیے اس کو کہتے ہیں اس کے بعد جنرل کریکٹریسٹک سو پروٹیسٹ پروٹیسٹ کے جو جنرل کریکٹریسٹک ہیں ان میں آپ لوگوں نے دکھنا ہے کہ یہ یونی سیلور ہوتے ہیں یا سیمپل ملٹی سیلور ہیں یہ پروٹیس کی ڈیفرنٹ شیپ ہیں ڈیفرنٹ فیڈنگ کا موڈ ہے لوکو موشن ہے ریپروڈکشن کے موڈ ہیں تو یہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے اس کے اندر اس کے بعد پیلیو میکزا پلسٹرس جائنٹ امیبا کو کہتے ہیں بڑا امیبا جو مڈی وارٹر میں رہتا ہے اس کے ساتھ میتھینو جینک بیکٹیریا ہوتا ہے جو اس کو فود پروائیڈ کرتا ہے تو یہ یلو بلوک آپ کی بک کے اندر ہے اسی طرح سے write about symbiotic zooph legelate میں آپ لوگوں نے اس طرح سے پیپر میں question آتا ہے What are symbiotic zooph legelate اس طرح سے بھی question آسکتا ہے What are tricon پیرا سائٹک zooph legelate جو trepen soma ہے یہ sleeping sickness african sleeping sickness disease cause کرتا ہے اور یہ set c fly یا cc fly کے ذریعے transmit ہوتا ہے تو یہ اس کے آنسر ہے trepen soma والا اور quino flagellates یہ سمندروں میں پائے جاتے ہیں free leaving ہوتے ہیں stalk کے ایٹ ایچ ہوتے ہیں اور ان کے اس کے بارے میں لکھنا ہے اس کے بعد پیلیکل پیلیکل سیلییٹس میں موجود ہے سیلییٹس کی اوپر والی جو کورنگ ہے جو اس کی پلازم میبرین ہے اور اس کے اندر جو سائٹو سکیلٹن ہے اس کو collectively پیلیکل کہتے ہیں اس کے علاوہ دوسرا very important short question short question number 9 ان سیلییٹس ڈیفر پروم ادر پروٹوزور تو سیلییٹس اور دوسرے پروٹوزور میں فرق کیا ہے تو سیلییٹس ایسے ہیں جن میں ایک تو سیلییٹس ہوتے ہیں دوسرا ریفرنس یہ ہے کہ سیلییٹس میں جو میجر ڈیفرنس ہیں ان میں دو نیوکلیس ہوتے ہیں ایک میگا نیوکلیس یہ میکرو نیوکلیس کہتے ہیں اور ایک میکرو نیوکلیس ہوتا ہے جو میکرو نیوکلیس ہے یہ باڈی کے تمام پروسیس کو کنٹرول کرتا ہے جو کے میکرو نیوکلیس ہے اس کے بعد سیلیٹس بیٹوین فورو مینیفیرن این ریکٹین اپورڈ ان میں ڈیفرنس آپ نے لکھنا ہے ایک کا سیل جو اسلیقہ سے اور ایک سیل جو کلشیم کا بنا ہوتا ہے اسی طرح سے جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ کلشیم کلشیم پر موجود ہوتا ہے کلشیم کاربونیٹ سے تو جب یہ مر جاتے ہیں دیڈ ہو جاتے ہیں تو سمندر کے اندر تہہمیں اکٹھے ہونا پروڈیوس ہوتا ہے اس کے بعد ہے رائٹ اب اس میں آپ نے اپی کمپلیکزنز کے بارے میں پلازمولیوم کے بارے میں لکھنا ہے کہ ملیریا ایک ایسی ڈیزیز ہے جو پلازمولیوم کے ذریعے ہوتی ہے جس میں سب سے پہلے باڈی میں سپوروزوائیٹ سینٹر ہوتے ہیں پھر میروزوائٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں پھر ان سے گمٹ پروڈیوس ہوتے ہیں اور پھر اس سے نیکس پلازمولیوم اور یہ ہمارے باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز کو ڈیمیج کرتے ہیں جب سارے ریڈ بلڈ سیلز ایک ہی ٹائم میں ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے چیلنگ افیکٹ ہوتا ہے سردی لگتی یہ بخار ہوتا ہے اس کے بعد نیکس ہے ہاؤ الڈی ڈیفر پروم پلانٹس الڈی پلانٹس سے کیسے ڈیفرنٹ ہیں تو الڈی پلانٹس سے اس طرح سے ڈیفرنٹ ہیں کہ الڈی کے جو ہیں یہ سیمپل ملٹی سیلللر ہیں ان کے اندر ایمبریو باڈی میں پروٹیکٹڈ اس کے بعد آپ نے اس کے پیگمٹس لکھنے ہیں کروپل اے کروپل بی کروٹین کروٹنائیڈ یہ ساری چیزیں جو پیگمٹس میں موجود ہوتے ہیں وہ لکھنے ہیں آپ نے یوگلینائیڈ سیورل ٹائم کلاسیفائیڈ ان پلانٹ انیمل کنگنم اب یوگلینائیڈ یوگلینہ یہ کئی دفعہ انیمل کنگنم ڈیفرنٹ ٹائمز میں کلاسیفائی کیا گیا اس کے بعد نیکسٹ ایکالوجیکل امپورٹنس ڈینوفلیجیلیٹ ڈینوفلیجیلیٹ سیکنڈ ڈی ایٹم ہیں اور یہ پانی کے اندر فاؤل سمیل بہت سارے جب یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ پروڈیوسرز جانداروں کے لیے سمندری جانداروں کے لیے خوراک کا باعث بنتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جب یہ بہت زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ بلومز پروڈیوسرز کرتے ہیں پانی کے کلر کو چینج کر دیتے ہیں جس کو ریڈ ڈائیڈز کا نام دیا جاتا ہے اس کے بعد ڈائیٹمز یہ دو ہافس پر مشتمل آرگنیزم ہیں جس میں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پروڈیوسرز فسٹ میجر امپورٹنٹ ہوتے ہیں اس میں لیف نہیں ہوتے بلکہ اس کی جگہ بلیڈز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان میں سٹیمز نہیں ہوتی اس کی جگہ پہ ان میں سٹائپز ہوتی ہیں اور تیسرا ان میں روٹس نہیں ہوتی اس کی جگہ پہ ہولڈ فاسٹ ہوتے ہیں اسی طرح سے رائٹ امپورٹنس آف ریڈ الڈی کورل ریڈ الڈی انٹر ووون سٹکچر ہوتا ہے ان کا دوسری سیلز جو ہیں اٹیچ ہوتے ہیں دوسرے کے ساتھ اور جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں ان کا بھی جو سکیلٹن ہوتا ہے وہ کلشم کاربونیٹ کا ہوتا ہے تو جب یہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں تو یہ کورل ریفز بناتے ہیں جس میں چھوٹی مچھلیوں کے چھپنے کی جگہ فرام کی جاتی ہے اب اس میں آپ لوگوں نے سیمیلریٹی کے تین چار پوائنٹس لکھنے ہیں سب سے پہلا سیمیلریٹی کا پوائنٹ کے گرین الگی جو ہیں ان میں بھی سیلیلوز ہوتی ہے اور پلانٹ کی سلوال میں بھی سیلیلوز ہوتی ہے دوسرا ان میں بھی سٹارچ کو سٹور کی جاتا ہے باڈی میں پلانٹ میں بھی سٹارچ کو سٹور کی جاتا ہے باڈی میں تیسرا یہ ہے کہ جو گرین الگی ہے اس کے اندر کلورو فیل ہوتا ہے فوٹوسینتک پیگمنٹ اور پلانٹ میں بھی کلورو فیل ہوتا ہے پیگمنٹ کے طور پر اور جو گرین الڈی ہے اس کے اندر بھی اس کا جو آر اینے ہے وہ پلانٹ کے آر اینے سے میچ کرتا ہے کلوریلا ویری امپورٹنٹ شورٹ قویشن یہ ایک یونی سیلولر ہے ڈیچیز وغیرہ میں گڑھوں تلابوں وغیرہ کے اندر پایا جاتا ہے اس کو فوٹو سینسز کے لیے ایکسپریمنٹس کے لیے استعمال کی جاتا ہے اس کے لیے یہ فوڈ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ایک شورٹ قویشن رائیٹ امپورٹنٹس آف الڈی الڈی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فوڈ کے لیے فوٹو سینسز کے لیے نیر اباوٹ 50 to 60% جو فوٹو سینسز ہے وہ الڈی کرتے ہیں زمین کے اوپر اور یہ فوڈ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان سے پیکٹن کیراجنین ایگر الڈی اس طرح کے کمپاؤنٹس پروڈیوس ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ فوڈ آئیٹمز میں استعمال کی جاتے ہیں اسی طرح سے فنگس لائک پروٹیسٹ آر نوٹ بن جائے کیوں نہیں ہے یہ فنگس لائک پروٹیسٹ بن جائی جیسے کیونکہ ان کے اندر سیلوال کا ڈیفرنس ہے فنگس لائک پروٹیسٹ کی جو سیلوال ہوتی ہے وہ سیلولوز کی بنی ہوتی ہے اور فنجائی کی جو سیلوال ہے وہ کائٹن کی بنی ہوتی ہے اس وجہ سے یہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے تو اس لیے ان کو الہدہ رکھا گیا ہے جو سلائم مولز ہیں ان کا پلازمولیوم فیڈنگ سٹیج یہ بھی شورٹ کوششن آپ کی بک میں نشان لگا ہوا ہے تو ان کی جو مگزو مائکوٹا کی جو فیڈنگ سٹیج ہے اس کو پلازمولیوم کہتے ہیں فائیسیرم پولیسیفیلم کیا ہوتا ہے یہ مگزو مائکوٹا سلائم مولڈ کے ایک موڈل آرگنیزم ہے جس کو ایکسپیرمنٹ کے لیے لیے لیب میں ریسرچ ورک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ وارٹر مولڈز کی ایک اگزمپل ہے جو کہ لیٹ بلائیٹ پوٹیکٹو کو ڈیزیز کاز کرتی ہے جس کی وجہ سے عریش فیمائن آلووں کی بیماری پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے پوٹیٹوز جو ہیں وہ خراب ہو گئے تھے تو اس لیے اس کو نیٹوریس سمجھا جاتا ہے اور بہت سارے لوگ اس کی وجہ سے مر گئے تھے تو یہ سارے شورٹ کوشن آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں نیکس جب یہ آپ لوگ ٹیسٹ دے لیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کی ریوین لے کے ریوین کے لیے میں آپ لوگوں کو اس کی ریوین کراؤں گا چپٹر نمبر فائیو اور سیمن کی اس کے لیے آپ لوگوں نے اچھے سے ٹیسٹ کرنا ہے اور پھر اس ٹیسٹ کے بعد ہم لوگ ریوین کریں گے تھینک یو اللہ حافظ